بسم اللہ الرحمن الرحیم لیڈیز این جنٹلمن اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظرین اکرام آج کس ویڈیو میں ہم قرآن کریم کے چپٹر نمبر نائنٹین سورہ مریم کے واس نمبر ایٹی ایٹ سے لے کر واس نمبر نائنٹی ایٹ تک ورلڈ ریلیجنز کے کچھ بلیف سسٹم پر ڈسکشن کریں گے آپ سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کو ہمارا میسج پسند آئے تو ہمارا اس پیغام کو اپنی کمیونٹی کے دیگر افراد تک بھی شیئر کیجئے اس کارے خیر میں ہمارا ساتھ دیجئے تو آئیے بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے آج کسی یونیک سے ٹوپک کے جانے بڑھتے ہیں لیڈیز این جنٹلمن ایو وی لک ایڈ دا لسٹ او ورلڈ ریلیجنز تو ہم سب جانتے ہیں کہ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں جو ابراہمک ریلیجنز کہلاتے ہیں اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں نان ابراہمک ریلیجنز ہیں اور ان میں موسٹ آف دا ریلیجنز آر پولی تھی ایسٹک ریلیجنز اب ہم ان کو کیٹیگوریکلی سٹری کریں تو ان میں سے اگر ہم یہاں پر ٹو ریلیجنز جو ادھیان بھی کہلاتے ہیں جو دین بھی کہلاتے ہیں ان کو ہم پیک کر لیتے ہیں ابراہمک ریلیجنز میں سے اور ان کے اگر ہم بلیف سسٹم پر ڈسکشن کریں تو فرسٹ آف آل تو اگر ہم جوریزم کے یہودیت کے بلیف پر ڈسکشن کرتے ہیں تو وان اف دا بلیف سم اف دی نومینیشنز اف دا جوریزم کے پروفٹ ازرا جو ہیں حضرت عزیر علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں ناؤزب اللہ سما ناؤزب اللہ اب اس کے علاوہ جو آپ اس کے بعد کرسچینٹی کو دیکھتے ہیں جو ایک ابراہمک ریلیجن کہلاتی ہے اب اس کے سم دی نومینیشنز ایسے ہیں جو کہتے ہیں پروفٹ جیزز حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ ناؤزب اللہ سما ناؤزب اللہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اب اس کے علاوہ ابراہمک ریلیجنز کی لسٹ ایک طرف کریں اور دوسری جانب آپ پولیتھیسٹک ریلیجنز کی لسٹ دیکھیں جو ایک بہت لمبی لسٹ ہوگی جن میں پولیتھیسٹک بلیف سوالے لوگ آتے ہیں اب اس میں وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں پولیتھیسٹک سے جو بلونگ کہتے ہیں جو کہتے ہیں جو انجلز ہیں جو فرشتے ہیں وہ ناؤزب اللہ سما ناؤزب اللہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں سما ناؤزب اللہ اب قرآن کریم کس قسم کے آپ کو میتھوڈولوجی بتا رہا ہے اسلام کیا بتا رہا ہے اسلام بتا رہا ہے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رحمان نے بیٹا جنا ہے ناؤزب اللہ سما ناؤزب اللہ بے شک یہ بہت ہی بڑا جملہ بول رہے ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں اتنے بے پاک ہو کر یہ ایسا اتنا بڑا جملہ بول رہے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ غضب میں آ جائیں اس جملے کی وجہ سے تو زمین و آسمان کو اس پوری کی پوری یونیورس کو تباہ کر دیں اس کے علاوہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا ایک فرمان ہے آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نن مسلمز اتنا بڑا بول اللہ تعالیٰ کے بارے میں بول رہے ہیں اتنی بڑی گستاخی کر رہے ہیں بے شک اس کی وجہ سے یومن بینگز اور جنات کے علاوہ اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں جتنی بھی کریشنز ہیں اور اس کے علاوہ یہ پوری کی پوری یونیورس اس جملے کو سن کر بے چین ہو گئی تھی پریشان ہو گئی تھی جب اینیملز نے سنا جب پہاڑوں نے سنا آسمانوں نے سنا زمین نے سنا اینجلز نے سنا سب پریشان ہو گئے اور اینجلز تو غزب میں آگے تھے اور اس کے علاوہ جو جہندم کی آگ ہے وہ بھی بہت غیز و غزب سے بھڑکنے لگی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اسلام جو ہے وہ اتنا پیور اور اتنا منوثیسٹک ریلیجن ہے ٹرو ابراہمک ریلیجنز ہونے کہلانے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں فرما رہے ہیں سائیکولوجیکل فیکٹ بتا رہے ہیں کہ رحمان کیوں کر اللہ تعالیٰ کیوں کر اپنے لئے بیٹے کو پسند کریں گے اب دیکھیں سائیکولوجیکل پوائنٹ ہے نا کہ انسان چاہتا ہے کہ اس کے ہاں اولاد ہو جائے اب جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے ہاں بیٹا ہو جائے بیٹیاں ہو رہی ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ ایک دن ان پر بڑھاپا آئے گا اور یہ اولاد ان کا بڑھاپے میں سہارا بنے گی ان کی مددگار بنے گی ان کی سپورٹر بنے گی ان کی ہیلپر بنے گی اب آپ ذرا دیکھیں اللہ تعالیٰ جو اس کائنات کا خالق و مالک ہے جو بادشاہ ہے اب اس نے اس زمین کو بنایا اور مدد اس کو کس قسم کی چاہیئے ہو سکتی ہے وہ تو تمام قسم کے ڈی فیکٹ سے تمام قسم کے ایوب سے تمام قسم کے اہبوں سے پاک ہے تمام قسم کی ویکنسز سے پاک ہے لہٰذا کیسے پوزیبر ہو سکتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے لئے بیٹا چنے اللہ تعالیٰ میں تو کوئی ویکنس نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو تو کسی قسم کے سپورٹ کی کوئی ضرورت نہیں تو لہٰذا وہ کیوں کر اپنے لئے بیٹا چنے گا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ تمام کے تمام لوگ جو بہت بڑا بڑے گستخانہ جملہ بول رہے ہیں بے شک انقریب میں ان سب کو تو دیکھ رہا ہوں قیامت کے دن یہ سارے باری باری اکیلے اکیلے کر کے میرے پاس آئیں گے پھر ان کے یہ جو عمال اور یہ جو انہوں نے گستخانہ جملے بولے تھے ان کا حساب ان سے پورا لیا جائے گا اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے تھے جنہوں نے قرآن کریم کے قرآن کریم کی ٹرو پاتھوے کو ٹرو میسج کو پہچان لیا قرآن کریم نے جو کہا اس پر ایمان لے آئے تھے بے شک ان کے لئے خوشحبری ہے ان کے لئے خوشحبری ہے ان سے اللہ تعالی راضی ہو جائیں گے اللہ تعالی فرما رہے ہے کہ بے شک یہ میسج اس میں ہم نے حق اور سچ بیان کیا ہے قرآن کریم میں اس کے ذریعے سے ہدایت حاصل کرو اور ڈھرو اس کے میسج کو پہچانو اس کے میسج کو پہچانو